سلطنت عثمانیہ پر یہ چوتھی ویڈیو ہے جس کو لکھا ہے سر وحارہ امباکر نے اور اگر آپ کو یہ تحریری شکل میں چاہیے تو آپ فیس بک کے گروپ جستجو سے اسے حاصل کر سکتے ہیں آج ہم ان کا چوتھا لیکچر پگڑی سے ترکی ٹوپی تک دیکھیں گے انیسویں صدی کے آغاز میں عثمانیوں میں یہ احساس تھا کہ تبدیلی کی ضرورت ہے لیکن تنظیمات یعنی اصلاحات کی کوشش کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ نے سلطان مصطفیٰ چہارم کو معذول کر دیا تھا اس سے ہونے والی اقتدار کی جنگ کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ یکے بعد دیگرے شاہی خاندان میں ہونے والے قتل کے بعد سلطان محمود شاہی خاندان میں واحد مرد بچے تھے عثمانیوں نے نپولین سے شکست کھائی تھی مکہ اور مدینہ مصر کے گورنر محمد علی پاشا کے پاس تھے اور محمد خود مختاری کے موڑ میں تھے روسیوں سے جنگ 1806 میں چھڑ گئی 1808 میں روسی ملڈووہ پر قبضہ کر چکے تھے اور ولاقیہ کا بڑا حصہ ان کے پاس تھا درائے ڈینیوک کے اہم کلوں پر قبضہ کر لیا گیا 1811 میں عثمانیوں کی طرف سے سفید جھنڈا لہرا دیا گیا عثمانیوں کو جنگ بندی کے عوض بھاری تاوان دینا تھا اس کے لئے اندرونی اور بیرونی ذرائع سے کرزہ حاصل کیا گیا کفکاز کی مسلمان ریاستوں پر جب روس نے قبضہ کیا تو عثمانی سوائے دیکھنے کے کچھ نہیں کر سکتے تھے اگرچہ بلکان پر قبضہ برقرار رہا لیکن ان علاقوں میں بھی بغاوت ہوتی رہی شاہی فوج جان عصاروں میں بغاوتے ہوئیں فوج کی کارکردگی اچھی نہیں رہی تھی دفاع میں نا اہلی دکھائی گئی تھی آسانی سے اتحار ڈال دیا گئے تھے لیکن سلطان اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ باز پرست کر سکیں فوج اشرافیہ اور چھگیردار مضبوط تھے نجت سے مبلغ محمد بن عبدالوحاب کی آمد کے بعد عرب میں عثمانیوں کی پوزیشن کمزور ہوئی تھی سترہ سو بانوے میں نجت کے قبائلی سردار سعود نے نئی ریاست بنا لی تھی شریف مکہ نے سعود کے خلاف محمد شروع کی تھی لیکن مقابلہ نہ کر سکے تھے سترہ سو اٹھانوے میں شریف مکہ سے علاقہ چھین لیا گیا تھا اٹھارہ سو دو میں کربلا کا شہر سعود نے تہراج کر دیا تھا اٹھارہ سو تین میں مکہ پر قبضہ ہوا تھا لیکن شریف مکہ نے دوبارہ حاصل کر لیا تھا اٹھارہ سو پانچ میں مدینہ پر قبضہ کر لیا تھا اور اٹھارہ سو چھے میں سعود نے دوبارہ مکہ لے لیا تھا حجاز کو عثمانیوں کے لیے بند کر دیا گیا تھا اٹھارہ سو ساتھ میں حج اور عمرے کے لیے آنے والے عثمانی کافلے لوٹا دیا گئے تھے نماز جمعہ کے خطبوں میں عثمانی خلیفہ کی بجائے عبدالعزیز بن محمد بن السعود کا نام لیا جاتا تھا مقامات مقدسہ ہاتھ سے نکل جانا خلافت کے دعوے کے لیے دھچکا تھا مصر میں محمد علی کی پوزیشن مضبوط تھی اور وہ اپنی مرضی کے مالک تھے سلطان محمود کا ان پر کوئی زور نہیں تھا عثمانیوں کی طرح محمد بھی حجاز کی اس نئی طاقت سے خائف تھے اٹھارہ سو گیارہ میں انہیں اس نئے مسئلے کو حل کرنے کی ذمہ داری دی گئی دو سال بعد مکہ اور مدینہ وہابی قبضے سے چھڑوا لیا گئے اٹھارہ سو اٹھارہ میں سعودی دار الحکومت الدریہ پر محمد علی کے بیٹے ابراہیم پاشا نے قبضہ کر لیا پوری عبادی کو جلا کر راہ کر دیا گیا سعودی امیر عبداللہ بن سعود کو گرفتار کر کے استمبول بھیجا گیا جہاں ایک نمائش لگا کر ان کا سر قلم کر کے دریاں میں لڑکا دیا گیا آج کے گریز کا یوم ازادی پچیس مارچ کو منایا جاتا ہے پچیس مارچ اٹھارہ سو اکیس کو گریز کے تحریک آزادی کا آغاز تھا اس روز عثمانی حکومت کے نشان جرمانوس سے گرا دیا گئے تھے یہ بلکان میں اس وقت جاری قوم پرست تحریکوں کا تسلسل تھا ایران میں کجار سے جنگ چھڑ گئی جو اٹھارہ سو بیس سے اٹھارہ سو تیس تک جاری رہی اگرچہ گریز کے باغیوں کو اگلے پان سال میں کچل دیا گیا لیکن اکتوبر اٹھارہ سو ستائیس کو عثمانی اور مصری مشترک بحری بیڑے کی ناوارینوں میں گرگ قیابی کا مطلب سمندروں پر یورپیوں کی مکمل بالا دستی تھا اس بیڑے کو غرق کرنے کے چند ماہ بعد اپرل اٹھارہ سو اٹھائیس میں روس نے اعلانیں جنگ کر دیا ملڈووہ سے ہوتے ہوئے ادرنہ تک پہنچ گئے جو استمبول سے صرف دو سو کلومیٹر دور تھا اس میں ہونے والے معاہدے کے نتیجے میں گریز کو ترکی سے آزادی مل گئی مئی اٹھارہ سو بتیس میں گریز عثمانیوں سے الگ ہو کر بقاعدہ بادشاہت بن گئی اب سلطان محمود قائل ہو چکے تھے کہ معاملات ایسے نہیں چل سکتے تنظیمات کا وقت تھا محمود پہلے عثمانی سلطان تھے جو صوبوں کے دورے پر یہ دیکھنے نکلے کے لوگ رہتے کیسے ہیں انہوں نے پانچ ایسے ٹوبر کیے عوامی پروجیکٹ دیکھتے مقامی معززین سے ملاقات کرتے اور عام لوگوں کی شکایات سنتے وزارت داخلہ وزارت خارجہ اور وزارت انصاف پہلی مرتبہ بنائے گئے سر قلم کر دیا جانا عام تھا بڑے سرکاری افسروں کے سر بھی سلطان کے ایک حکم کے بعد کرتن پر نہیں رہتے تھے بغیر تمام پروسس مکمل کیے کچھ نہیں ہوگا یہ سلطان کا نیا حکم تھا شاہی فوج کو ختم کر دیا گیا ساتھ ہی ان کے درویشوں کے سلسلے بیکتاشی کو بھی ان کے پسے منظر میں چلے جانے کے بعد نقش بندی سلسلہ آنے والی دھائیوں میں باثر رہا اشرافی اور عوام کے لباسوں میں قانونن فرق تھا اٹھارہ سو چودہ میں حکم جاری ہوا تھا کہ عام لوگ خواست جیسا ہلیہ بنانے کی کوشش نہ کریں تاجر یا سپاہی شال نہیں لپیٹ سکتے سر پر ریشم کی لائننگ والی پگڑی نہیں پہن سکتے حکم نامے میں لکھا تھا وہی لباس پہنا جائے جو طبقے سے خاص ہے اس بارے میں بہت دھیل دے دی گئی لیکن اب سخت کاروائی ہوگی اٹھارہ سو انتیس میں اس حکم نامے کو ختم کر دیا گیا ہندنے والی ترکی ٹوپی کا فیشن بقاعدہ حکم کے طور پر شروع ہوا یہ عوامی ٹوپی تھی جس میں طبقاتی فرق نہیں تھا سرکاری ملازمین کے لیے پگڑی منع ہو گئی سادہ ترکی ٹوپی لازم قرار پائی یہی ٹوپی دفتر میں بزار میں اور مسجد میں استعمال ہو سکتی تھی پینڈ شرٹ اور اس کے اوپر فراک کوٹ کو لباس کے طور پر سلطان نے خود رائچ کیا یہ ایک غیر طبقاتی لباس تھا لباس پیش مذہب اور دولت کو زاہد نہ کریں یہ سلطان محمود کی گئی لباس کی اصلاحات تھیں مصر کے گورنر نے استمبول پر فوج خوشی فروری 1833 میں کی سلطان محمود کو اپنے گورنر سے بچاؤ کے لیے درینہ دشمن زارے روس سے مدد طلب کرنا پڑی سولا کی شرائط محمد علی کے لیے بہت فائدہ مند رہی مصر کے علاوہ حلب دمشک ٹریپولیا کریٹ بیروت یوروشلم اور نیولیس کی گورنرشپ بھی مل گئی اور ان کے بیٹے کو جدہ مکہ اور حبش کی اور ادنا میں ٹیکس کلیکشن بھی سپرد ہو گئی لیکن محمد ان شرائط سے خوش نہیں تھے کیونکہ اس میں مصر کو ٹیکس ویسے ہی ادا کرتے رہنا تھا اور ان کے بیٹے کی گورنرشپ کا سلانہ رویو ہونا تھا اور اس کی گورنرشپ کا جاری رہنا کارکردگی سے مشروط تھا محمد علی اور عثمانیوں کی جنگ 1849 میں پھر چھڑ گئی اس بار جرمنی، آسٹریہ، فرانس، برطانیہ اور روس نے درمیان میں پڑھ کر بیچ بچاؤ کروایا جس کے نتیجے میں شام میں امن کا معاہدہ تیب آیا اس میں محمد کو اضافی گورنرشپ سے محروم کر دیا گیا اور محمد کے خاندان میں وراثتی منتقلی تیہ ہو گئی عملی طور پر عثمانی سلطنت برطانویوں کی حفاظت میں آ گئی تھی یہ وہ پس منظر تھا جب نئے آنے والے عثمانی سلطان عبد المجید نے نومبر 1849 میں گولہانے فرمان جاری کیا اس میں کہا گیا تھا کہ حکومت اور عوام کا رشتہ رفاقت کا ہے پچھلے ڈیرڑ سو سال کے زوال کی وجہ سلطانی قانون کی پاسداری نہ کرنا ہے حکومت کی طرف سے اچھی انتظامیاں دی جائے گی جان و مال کی حفاظت ہوگی عزت ملے گی ٹیکسوں کا نظام بہتر ہوگا فوج میں تبدیلیاں ہوں گی فوج کے بے تحاشہ خراجات کم کیے جائیں گے اور اس کو قانون کے ماتحت بنایا جائے گا رشوت کا خاتمہ ہوگا قانون پر عمل درامت کرتے وقت کسی کا رتبہ نہیں دیکھا جائے گا پرائیہ کا کام ریاست سے وفاداری ہے اور احکامات پر عمل کرنا ہوگا سخت تبدیلیاں آئیں گی فائدہ عثمانی عوام اور دوست ریاستوں کا ہوگا تو دوستو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بھی پسندہ ہی ہوگی تو بلیز سبسکرائب لائک اور شیئر کرنا مت ہو لیے گا شکریہ موسیقی موسیقی